ریلینٹلیس پریپریشن کا مطلب ہوتا ہے سیکھنے سے پیار یہ تب ہوتا ہے جب کوئی وقتی اپنی پسند کی کوئی کتاب پڑھتا ہے یا اپنے پسند کا کوئی سبجکٹ وہ اسٹیڈی کرتا ہے کوئی ایکجام نہیں ہے لیکن آپ پھر بھی پڑھ رہے ہیں کیونکہ آپ سیکھنا چاہتے ہیں اسے آپ نئی چیزوں کے بارے میں جانیں گے جب آپ کو آنسر کی ضرورت ہوگی تب یہ پہلے سے کئی آئیڈیا سیکھے ہوئے تھے دیماغ میں آ جائے گی اور آپ کسی بھی سمسے کو حل کرنے کے لیے ہمیں ساتھ آیار تھے رائٹ بدس کی طرح جانے میں نے چترکار مائیکل انجیلو کو بھی نئی چیزیں سیکھنا پسند تھی جب مائیکل انجیلو تیرہ سال کے تھے تب انہوں نے اٹلی کے فلورنس شہر میں ایک اپرینٹس کے روپ میں ایڈمیشن لی تھی وہیں ایک پینٹر نے ان سے پوچھا کیا تمہیں ڈرائنگ آتی ہے انہوں نے جواب دیا نہیں لیکن مائیکل انجیلو نے یہ بھی بولا میں سیکھ سکتا ہوں یہ اپرینٹس اس کے بعد بہت آگے تک گیا مائیکل انجیلو نے کہا تھا کہ اپنے پورے جیونکال میں وہ ایک ندی میں رکھا ہوا اسپنج کی طرح تھے جب بھی انہیں کہیں نالج ملتی تھی تو اس کو اسپنج کی طرح سوک لیتے تھے وہ بہت جگیاسو تھے سیکھنے کا کوئی بھی موقع نہیں چھوڑتے تھے جب وہ چوراسی سال کے تھے تب انہوں نے اپنے بائیوگرافی لکھتے سمیں ان سے پوچھا گیا کہ ان کے جیون کی فیلسپی کیا ہے تو انہوں نے بولا انکارا ایمپارو جس کا مطلب ہے کہ میں ابھی بھی سیکھتا ہوں انکارا ایمپارو مائیکل انجیلو کا تیرہ سال کے عمر سے لے کر ناماسی سال تک ایک چترکار کے روپ میں ایک لمبا کیریئر تھا جو انہیں پسند تھا وہ اسے کرتے رہتے تھے وہ اپنے اسکل کو صدھارتے رہتے تھے وہ اپنے آپ میں ایک ماسٹر ہونے کے بعد بھی سیکھنا نہیں چھوڑتے تھے تو رائٹ فیملی میں بھی سب سے کتاب پڑھنے کا ایک پیشن تھا اور ہوفیلی آپ میں بھی تب ہی آپ گیگل ایپ پہ یہ سمری سن رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں جو کسنل ٹائ کے علاوہ بیشپ میلٹن بچوں کے لیے بہت سارے بکس بھی لاتے تھے ہر ابیوار پڑھنے کے لیے وہ ریزرب رہتا تھا جو کسنل ٹائی